موسیقی جدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا موجزہ دیکھیں ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی ہے کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر انکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی معنیمی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے یہ جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لئے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھرے لو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک پورے صورت کا نام اس بوری خسلت وارے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس صورت میں شیروع سے آخر تک گفتگو فتنوں اور آئزمائشوں کے بارے میں ہے ویورز زین میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آئزمائشوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنیں سازشیں اور آئزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نکاب کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھے تو مالک کی ذات انسان کو ان تمام چیزوں میں سے بھی نکال لیتی ہے ویورز اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرا چینل روشناس لازمی سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ